بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملک سراج آباد آپ کی خدمت میں حاضر آج کا ہمارا پروگرام ڈیرہ غازی خان کے تیسرے قوم اسمبلی کا جو ہمارا آخری حلقہ ہے این اے ون ایٹ سکس ایک سو چھاسی کے اوپر ہے تو تھوڑا سا ماضی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے آپ اندخابات میں یہ قوم اسمبلی کا حلقہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے لیکن اس قوم اسمبلی کے حلقے میں ایک بڑا ہائی پروفائل الیکشن ہوا تھا اس وقت اس حلقے سے پاکتان مسلم لیگ نوم کے جو صدر تھے اور صحابہ گزریعظم صحابہ گزریعظم پنجاب اس وقت تو خیر وہ صحابہ گزریعظم نہیں تھے صحابہ گزریعظم پنجاب تھے میاں شہباز شریف صاحب سردار عویز خان نگاری کی دعوت کے اوپر الیکشن لڑنے آئے تھے یہاں سے پاکتان تحریک انصاف کے طرف سے سردار محمد خان نگاری ان کے مقابلے میں تھے ایک بڑا ہائی پروفائل مقابلہ تھا سب کی نظریں تھی اس الیکشن کے اوپر کہ میاں شہباز شریف صحابہ گزریعظم سے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ بھی دراغازی خان کی اس سیٹ سے جس کو نگاری سردار جو نام بڑی سکیور سیٹ سمجھتے تھے جس پہ انہوں نے ان کو دعوت دی تھی اور الیکشن ہوا اس وقت اس الیکشن میں ایک جو ریزالٹ آیا وہ شاید میاں صاحب کی توقعوں کے مطابق نہیں تھا ادروائیز یہاں کی جو علاقہ صورتحال تھی اس میں ریزالٹ الیکشن سے بہت پہلے واضح ہو چکا تھا اس الیکشن میں سردار محمد خان نگاری نے پاکتان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اسی ہزار سے زائد ووٹ لیے اور میاں شہباز شریف صاحب پاکتان مسلم ڈیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے سکٹی سیون تھاؤزن سے زیادہ ووٹ لیے اس میں تیسرے جو امیدوار تھے پاکتان پیپلز پارٹی کے سردار ارفان اللہ خان کو ساہ انہوں نے چھ ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اور سید منیر حسیم تھے ٹیل پی سے انہوں نے یہاں پر چار ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے مجموعی طور پر چھ امیدوار تھے یہ ایک بڑا مقابلہ بڑا میٹ سردار محمد خان لگاری نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر سابق وزریا اللہ پجاب میاں شہباز شریف صاحب کو شکف دے دی اب یہ جو نئے حل کا بنا ہے این اے وان ایٹ سکس اس پر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نئی ڈیمیلیٹیشن کے مطابق اس کے اندر بہت سارا اس حلقے کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ اس حلقے سے کوئی چھوٹا شہر غوث آباد حیدر قریشی حیدروان اور آلی والا اور دریا کے اس سائیڈ پر بیٹ ویعت والا اور دوسرے جو کچھے کے علاقے تھے وہ اس سے کٹ گئے اور اس کے ساتھ سرور رونگن کھار فورڈ منرو چوٹی پہلا یہ علاقے شامل ہوئے ہیں تو یہ بھی لگاری یہاں پر جو پھیر تھا یہاں پر ان کی مضبوط گروپنگ تھی وہ علاقے اگر ان سے کٹے ہیں تو پھر اسی طریقے سے ان کے پاس وہ علاقے دوبارہ شامل ہوئے ہیں جہاں پر ان کی گروپنگ آلیڈی ہے پڑی ایک اچھی چیز لگاری سرداروں کے لیے سردار عویسان لگاری کے لیے کہ کچھ چھوٹا شہر جہاں پر اربن پپلیشن تھی ینگسٹر کھڑا تھا ایک نیک ٹو نیک فائٹ ہوتی تھی وہ ان سے کٹ گیا لیکن ایز ایز ان کے پاس سردار جیسے اربن فیچر کا علاقہ بھی آگیا ہے تو وہاں خیر ان کے مقابلے کا تو شاید ووٹ نہ کٹے لیکن بہرحال وہاں ان کی مخالفات کا ووٹ ضرور نکلتا ہے مجموعی طور پر یہ جو تبدیلیں ہوئی ہیں اس میں جو ان کا ووٹ حاصل کرنا ہے وہ کمپیرٹیولی بہتر ہوگا اور یہ جو تبدیلیں ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہلکے کی سیاسی ضرور دیان ہے اس میں بھی خاصا فرق آیا ہے چینج آیا ہے اس وقت تک جو ایک سو چھاسی ہے اس انیس سو چھاسی کے اوپر جو ایک امیدوار ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ آزاد حیثیت میں سردار محمد خان لگا رہی ہیں انہوں نے تاریخ انصاف کو چھوڑ دیا تھا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ایک سبائی نشید کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کو پچھلی دبا بھی دوہزار اٹارہ میں انہوں نے قومی اور سبائی دونوں جیتی تھی پھر انہوں نے سبائی چھوڑ دی تھی بعد میں وہ سبائی سردار عویس خان لگا رہی جیت گیا تھے اس دفعہ بھی وہ ایک قومی اور سبائی کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ان کا ممکنہ بنگ نیچے چوٹی والی سیڈ کے اوپر ان کو جو سننے میں آ رہا ہے اور یہ ابھی حتمی نہیں ہے کہ اسامہ فیاض لگا رہی ہوں گے اور اسی طریقے سے ابھی تک چوٹی ہاؤس جو اس کو ہم پریزنٹ ہاؤس کہتے ہیں یہاں کے مقامی علاقائی سیاست کے حوالے سے اس میں یہ تینی ہو سکا کہ اس این ایک سو اچھاسی کے اوپر سردار جمار خان لگا رہی ہی الیکشن لڑیں گے یا سردار عویس خان لگا رہی ہی الیکشن لڑیں گے تو ابھی تک یہ چیز کو مگو کی کیفیت میں ہے یہ فیصلہ ہونا باقی ہے انتیس نومبر کے بعد جب حلقہ بنیاں فائنل ہو جائیں گی تو اس وقت یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہاں سے جو الیکشن ہے وہ چیف لنیں گے لگا رہی یا پھر سردار عویس خان جو ہے نا یہاں سے الیکشن لڑیں گے تو ایک تو امیدوار ہوگا ہے سردار محمد خان ایک امیدوار یہاں سے چھوٹی ہاؤس سے ہو گیا چیف میں سے یا عویس خان میں سے کوئی ایک شخص یہاں سے امیدوار ہوگا اس کے علاوہ اس حلقے سے تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ ممکنہ طور پر مار سجاد چینہ ہو سکتا ہے مار سجاد چینہ نوجوان پٹنشل آدمی ہے پڑھا لکھا ہے اور پلٹیکل بھی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن اس نے انہیں 173 کے پر لڑا تھا ایک اچھا اس نے ووٹ لیا تھا اس وقت بلکل نیو اینٹری تھی تو اگر وہ مار سجاد چینہ تحریک انصاف کا ٹکر لے کر آتے ہیں تو یقینا یہ ایک اچھی مقابلے کی فضاء بنے گی گو کہ شاید ہر جیس کا فیصلہ لگاری سرداروں کے مابین ہو لیکن مار سجاد اگر پیڈے ای کے ٹکر پر آئے تو بارحال ایک نوٹیبل جو ہے نا انٹری ہوگی یہاں پر اور اس میں سب سے اہم بات یہ تین امید وارد ہمارے سامنے آگئے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سردار سیفدین خان خوصہ کی جو سیاسی گروپ ہے اس کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید سردار سیفدین خان خوصہ بھی اس سلکے سے الیکشن لڑے لیکن میرا ذہن نہیں مانتا اس بات کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سلکے میں جا کر اپنا الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے ان کا گروپ بارحال ضرور موجود ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ان کو الیکشن جو ہے نا جدوا سکے وہاں سے کیونکہ یہ ان کی سیاست بہت ساری دوسرے حلقوں میں رہی ہے اب اور یہ ایم پی بھی اب جو ہم موجود ہیں ٹو ایٹ سیون ہیں وہاں سے رہے ہیں تو کوشش یہ کریں گے کہ اس سیر کے اوپر بھی ان کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہے کہ یہ وہاں سے الیکشن لڑیں تو سوال یہ ہے کہ انہیں ایک سو چھاسی کے اوپر جو سردار سیفدین خان خوصہ کا گروپ ہے جو شیرو نو تک جھو کترا بستی فوجہ مانا اس کے اندر جو موجود ہے اور ایک اچھا خاصا ووڈ بینک رکھتا ہے تو یہ عام جنرل الیکشن کے اندر اس کا ووڈ کہاں جائے گا تو میری اسیسمنٹ ہے میرا اندازہ ہے کہ سردار سیفدین خان خوصہ کا جو سپورٹرز کا جو ووڈ ہے یہ جس کے پلڑے میں چلا گیا اس کی جیت کم و بیش یقین ہی ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار سیفدین خان خوصہ اگر اس حلقے میں امیدوار نہیں ہے اور ان کا اپنا بھی کوئی امیدوار اور نہیں ہے تو وہ ان لگاری سرداروں میں سے سردار محمد خان میں سے سردار عویز خان یا سردار جمال خان میں سے کس کا ساتھ دیتے ہیں ان کا گروپ کس کو ووڈ ڈالتا ہے اور کون سا سردار ان کے سردار سیف خان کے اندردیں حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس حلقے کی سیاست کے اندر کہ ان کا ووڈ جو ان کا سپورٹر ہے وہ کس طرف جاتا ہے تو مجموعی طور پر نیس اک چھاسی کے اندر اس وقت تک جو تین ممکنہ کے انڈیرز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں سردار محمد خان لگاری آزاز حیثت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس میں سردار جمال خان یا پھر سردار عویز خان لگاری الیکشن لڑیں گے ان دو بھائیوں میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے گا اور تیسرے ممکنہ امیدوار مار سجا چینہ ہے وہ تحریک انصاف سے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ آزاز حیثیت میں بھی یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور چوتھا فیکٹریز کے اندر یہ ہوگا کہ یہاں پر سردار سیف الدین خان خوصہ کا جو ہمیتی ووٹ ہے وہ کس کے پلنے میں جاتا ہے جس کے پلنے میں وہ جائے گا تو یقیناً اس کے سیاسی پوزیشن دوسروں کو مقابلوں میں بہتر ہو جائے گی تو یہ انہیں ایک سو چھاسی ہے انشاءاللہ کل انہیں ایک سو چھاسی کے نیچے جو دو ممکنہ ونگز ہیں پی پی دو سن نوے پی دو سا ایک آنوے اس کے اوپر ہم اپنا باتید کریں گے اس وقت تک اس وقت تک کے لیے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں ہمارے چینل کو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اس کو بھی ضرور شیئر کیجئے تب تک کل تک کے لیے اجازت انہا حافظ